اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین سبروا وعلى ربهم يتوکلون وہ جنہوں نے سبر کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہم جنہوں نے ہجرت فرمائی تھی مکہ سے مدینہ ان کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ وہ ہیں انہوں نے سبر کیا وعلى ربهم يتوکلون اور اپنے رب پر بروسہ کرتے ہیں اللہ کے دین میں انہیں جو تکلیف جو پریشانیاں پہنچی اس پہ انہوں نے سبر کیا پہلے تو کفار مکہ کے مسائب و علام سے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے مکہ سے ہجرت کی تو اپنے عزیز و اقارب کی مفارقت برداشت کی اپنا جو مال و اسباب تھا سب چھوڑا گر بار چھوڑا اس میں جو تکلیف اٹھانی پڑی اس پہ بھی سبر کیا انہوں نے اس کو بھی برداشت کیا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی نے جب ہجرت فرمانے لگے تو اپنے ساتھ اپنا ان کا بچہ بھی تھا اور ان کی زوجہ محترمہ امہ سلمہ رضی اللہ تعالیvine جو بعد میں ام المومنین کے لائی اللہ حضرت ہجرت فرمانے لگے تو امہ سلمہ رضی اللہ تعالی نے کے گھر والے آگے بیٹی ہماری ہے ہم نہیں جانے دیں گے تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی نے نے بڑی کوشش کی مگر انہوں نے چھین لیا بیٹی کو کہ بھئی ہم تو نہیں جانے دیں گے آپ کے ساتھ تو بیوی ان کی یوں لے لی بیٹا تھا تو اپنے گھر والے آئے انہوں نے کہا تم جا رہے ہو ہم یہ بیٹا تمہیں نہیں دیں گے بیٹا بھی چھین لیا آپ نے بیوی بھی چھوڑی بیٹا بھی چھوڑا فرمایا سب کچھ تمہارے والے میں تو مدینہ جاؤں گا آقا کے پاس ہے اللہ سب کچھ چھوڑ گئے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ہے جی اس کو محبت والے یوں کرتے حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرمانے لگے تو آپ کے پاس مال و دولت بھی کافی تھا مکہ میں کہیں انہوں نے چھپایا اور ہجرت کرنے لگے کفار کو پتا چل گیا پیچھے سے ایک دستہ پہنچ گیا تو آپ کے پاس تیر تھے آپ نے ترکش سے نکالے فرمایا تم جانتے ہیں اچھی طرح کہ میں کیسا تیر انداز ہوں جب تک میرے پاس تیر ہیں تو میں تم میں سے کسی ایک کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گا اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو یہ تلوار میرے پاس ہے میں تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دوں گا اگر تمہیں میرا مال چاہیے تو میں تمہیں پتا بتا دیتا ہوں وہ لے لو میرا راستہ چھوڑ دو حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کا پتا بتایا کفار مکہ نے مال کی خاطر واپس چلے گئے آپ سب کو چھوڑ کے مدینہ چلے گئے سبحانہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قربانیاں دیں ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے نا جی پھر ساری دنیا حیچ ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں بس جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور اپنے رب پر بروسہ کرتے ہیں دین کے کاموں میں پریشانی آئے مشکلات آئیں ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں پیچھے نہیں اٹھتے کہ مدد تو رب کرنے والا ہے نا جی یعنی سبحان اللہ دیکھیں نا غزوہ بدر میں تین سو تیرہ صحابہ اکرام خالی آت چند ایک تلواریں ہیں چند ایک گوڑیں ہیں جی لڑنے کا سازو سامان بھی نہیں ہے مگر پھر بھی میدان بدر میں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اللہ اور اللہ اسلام کا دفاع کیا اور پہلی جنگ عظیم جیتی اللہ کے فضل سے سبحان اللہ تو اکل سبر جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ اگر راستہ چل پڑے نا تو اس کی پہلی منزل سبر ہے اگر بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے نا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی منزل سبر ہے وہ سبر کرنا شروع کر دے مخلوق خدا کی عزاؤں پر اور اپنے اوپر دیگر آنے والے مسائب و علام پر سبر شروع کر دے یہ پہلی منزل ہیں اور اس کی انتہائی منزل توکل ہے اللہ پر توکل کرنا سبر کرتے کرتے وہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ اللہ پر اس کا توکل ایسا ہو جائے دنیا کے کسی سبب کا وہ محتاج نہ رہے اللہ حکم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو رب نے اس سے نوازا تھا حضرت ساتھ بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے سپہ سالار مدائن فتح کرنے لگے ایران کا علاقہ مدائن فتح کرنے کے لیے جانا تھا درمیان میں دجلہ تھا دریائے دجلہ تو وہاں جب پہنچے تو دیکھا جو پل وغیرہ تھے وہ ایرانیوں نے کاٹ دیئے تھے اب دریا پار کرنا ہے تو کیسے کریں ایک دن گزارا تو دوسرے دن کھڑے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو جانا تو ہے ہی ہے راستہ اور کوئی نہیں یہی دریا آئے حضرت ساتھ بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھوڑا دریا میں اتار دیا فرمایا جو میرے پیچھے آتا ہے وہ سارا لشکر آپ کے پیچھے چل پڑا دریا پار کر کے گھوڑے کے سم بھی گیلے نہیں ہوئے سبحان اللہ بڑوسہ رب کی ذات پر جب ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے ہی نہیں سبحان اللہ حضیث شریف میں آتا ہے تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا سے تعلق توڑ کر اللہ سے تعلق جوڑ لیں اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے لئے ہر مشکل میں اس کے لئے کافی ہوتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وام و گمان بھی نہیں ہوتا اور جو دنیا کا ہو جائے تو اللہ اسے دنیا کے سپرد کر دیتا ہے اللہ حضیث شریف میں فرمایا اگر تم صحیح معنوں میں اللہ پر توقع کرو تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے صبح بوکھے جاتے ہیں شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں کوئی زخیرہ اندوزی نہیں ہے کوئی بوریاں بھری ہوئی نہیں ہے رات کو کھا کے سوتے ہیں صبح پھر جا کے کھا لیتے ہیں بہرحل توقع کے بھی کئی مقامات ہیں عام عوام کا توقع یہ ہے کہ دنیا کے جو اسبابیں ان پر بھروسہ کریں دریاء پار کرنا ہے تو پل کی اوپر سے پار کریں جب وہ مقام میں ولایت مل جائے کہ دریاء بھی زمین بن جائے تو اس کی اوپر بھی چلنا شروع کر دے یہ مقام بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے تو عوام کو چاہیے جو اسباب ہیں انہیں پورا کریں رزق کمانے کے جو ذرا ہیں وہ کمائے لیکن اس دوران جو ہے نا وہ بھروسہ رب کی ذات پہ کریں ابتداء اس کی یہاں سے کریں میں نے کھانا کھایا ہے میری بھوک جو مٹی ہے کھانے سے نہیں رب نے مٹائی ہے میں نے پانی پیایا میری پیاس جو بجی ہے پانی سے نہیں رب نے بجائی ہے تو یہ توقل کی ابتدائی سیڑی ہے یہاں سے رب پر بھروسہ شروع کریں پھر وہ مقام آئے گا کہ سعید بن ابی وقاس کی طرح دریا کے اوپر بھی چلے گا وہ بھی راستہ دے گا عام عوام کا توقل اور ہے اولیاء کا اور ہے انبیاء کا اور ہے توقل کے مراتب ہیں اللہ تو اللہ پر بھروسہ ضرور کریں لیکن دنیا کے اسباب کو ترک نہ کریں جب تک مقام میں ولایت نہ مل جائے جب تک یہ مٹی آپ کے ہاتھ میں سونا نہ بننا شروع ہو جائے اسباب ترک مت کیجئے گا جب وہ مقام مل جائے کہ بندہ مٹی کو حکم دے سونا بنے پھر دنیا کوئی چھوڑ دیں پھر کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے زندگی گزر جاتی ہے بندے کی اللہ اکبر وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد کفار مکہ نے مشرقین نے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ اللہ کی شان کے تو لائق ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کو کسی بشر کو وہ نبی بنا کر بھیجے اگر اس نے نبی کوئی بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ کا تو رب کائنات نے اس وقت یہ آئے نازل فرمائی کہ حبیب آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء بھیجے وہ سارے کے سارے انسان تھے اور مرد تھے جن بھی نہیں تھے عورتیں بھی نہیں تھے سب مرد تھے اور انسان تھے تو جیسے اللہ کا طریقہ پہلے جاری اور ساری تھا کہ انسانوں کے طرف انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیجتا ہے تو رب اب بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ انسانوں کی طرف انسانوں کو نبی بنا کر بھیجتا ہے مردوں کو نبی بنا کر بھیجا ان کی طرف وحی کی ہم نے تو اے لوگوں آل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے اللہ اکبر کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو علم والے سے جا کر پوچھو حدیث شریف میں آتا ہے جہالت بھی ایک بیماری ہے نا جہالت حدیث شریف میں آتا ہے جہالت کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ بندہ جا کر آلم سے پوچھے جہالت کی بیماری کا علاج ہے علماء سے پوچھے تو یہاں آلہ ذکر سے مراد عمومی بھی ہے کہ آل علم لوگ اور وہاں خصوصی بھی تھا کہ یہود و نصارہ جو تھے وہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرقین مکہ سے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ نہیں تو ان سے جا کر پوچھو جو آلے کتاب ہیں یعنی وہ تمہیں بتائیں گے کہ سارے انسان ہی آئیں سوچنے کی بات بھی ہے دنیا میں انسان رہتے ہیں اگر ان کی طرف فرشتہ نبی بنا کر بھیجا جائے تو وہ فرشتے سے استفادہ کیسے کریں گے کیسے اس سے سیکھیں گے اور فرشتہ اپنی اصلی سکل میں آئے تو انسان تو خوف کہ ہمارے مر جائے تو اس لیے انسانوں کی طرف انسانوں کو بھیجا تاکہ وہ انسان نبی ان کو دکھائیں کہ کھاتے ایسے ہیں پیتے ایسے ہیں زندگی ایسے بسر کرتے ہیں شادی بھی کرنی ہوتی ہے یہ دنیا کے سارے معاملات وہ سکھائیں تو اس لیے اللہ تعالی نے انسانوں کی طرف انسان انبیاء جو بھیجے وہ بھی انسان تھے بل بینات و الزبر روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر جتنے بھی انبیاء علیم السلام آئے موجزات لے کر آئے اور کتابیں لے کر آئے یا تو انہیں نئی کتاب ملتی تھی یا ان سے پہلے پیغمبر کے جو کتاب ہوتی تھی وہی آگے جاری و ساری ہوتی تھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَا ذِكْرَةً اور اے مابوب ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار اتاری یہ قرآن کریم اتارا سبحان اللہ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِحْ تاکہ تم لوگوں سے بیان کر دو مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ جو ان کی طرف نازل ہوا اللہ کی طرف سے جو حکم جو احکام مخلوق کی طرف نازل ہوئے ہیں اے حبیب ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کے وہ احکام پہنچا دیں وَلَعِلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور ہو سکتا ہے کہ وہ غور و فکر کریں دھیان کریں اللہ قرآن پڑھنا تلاوت کرنا اس کی بڑا عظیم کام ہے فضیلت کا کام ہے لیکن قرآن میں غور و فکر کرنا اس سے بھی بڑا فضیلت کا کام ہے قرآن کو سمجھنا اس میں غور و فکر کرنا چونکہ تلاوت کرنے سے تو انسان قرآن کے لفظ پڑھتا ہے صرف ثواب کماتا ہے لیکن غور و فکر کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے دین کا علم حاصل کرتا ہے اس لئے یہ جو غور و فکر ہے نا یہ صرف حاصل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اس لئے کہتے ہیں کہ ایک ماز حافظ ہو صرف جس نے قرآن حفظ کیا ہے اس کی بڑی شان ہے بڑی فضیلت ہے دنیا کا کوئی انسان اس کے برابر نہیں اللہ یہ کہ جو حافظ ہو حافظ کے برابر کوئی نہیں ہے دوسرا اللہ اکبر علماء جو ہے ان کو اللہ نے شان بکسی ہے چونکہ وہ قرآن کی معرفت رکھتے ہیں اس لئے ان کا مرتبہ حفاظ سے افضل ہے لیکن حافظ بھی ہو عالم بھی ہو تو پھر وہ سب سے افضل ہے سبحان اللہ اللہ تبارک کا و تعالی ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی